اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر اپیسوڈ آف پاکستان ٹائم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے بارے میں جو پاکستان کے خلافوں سے نے شروع کیا ہے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن دراصل بھارتی فوج کے جرنیل سندر جی کے اس منصوبے کی ناکامی کے تناظر میں وضع کیا گیا جس کے تحت وسطلج کے جنوب سے عملہ کر کے فواج پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اور پھر حسکت سے دوچار کرنا چاہتی تھی منصوبے پر عمل درامت کے لئے بھارتی فوج کی ایک بڑے اسے کو پیش قدمی کرنا تھی لیکن پاکستان نے بھارتی جرنیل کو بھامتے ہوئے ناکامی سے دوچار کر دیا تھا اب بھارت کے اس طرح متعدد منصوبے ماضی میں بھی ناکام بنایا جا چکے ہیں بھارت اب چاہتا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو دھرانے کی بجائے ایسا انداز اختیار کرے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ پاکستان پر غلبہ حاصل کر سکے پاکستان کی ریویتی اور جہوری جنگی کوتھ کو ناکارہ بنا سکے یہ کب اس قدر آسان نہیں ہے اور عالمی برادری کو بھی اس میں مداخلت کا موقع نہ مل سکے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا جنم دوہزار چار میں ہوا تھا اس کے مطابق بھارتی منصوبہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اسکری کاروائی کا آغاز بیقت وقت کیا جائے حملہ کرنے والی بھارتی فوج ہر حوالے سے مسلح اور تیار ہو بھارتی اسکری مہرین کے خیال میں بیقت وقت کم از کم آٹھ بڑے محاذ کھولنا ضروری ہے تاکہ فوج پاکستان کو تقسیم کیا جا سکے اس طرح بھارتی بحر یا سائلی راگوں سے حملہ آور ہوگی بھارت کے اس جنگی نظریہ کا اہم ترین پہلو اچانک بھرپور حملہ کر کے دشمن کو چوکا دینا ہے بھارتی حکمت عملی کے تحت ایسے علاقوں کو نشانہ بنانا ہے جو فوجی اور سیول حوالے سے زیادہ اہمیت کے حملہ ہوں تاکہ پاکستان فوری ایٹمی آپشن استعمال نہ کرے ریویتی جنگ میں علش کر رہ جائے بھارتی جنگی نظریہ کا تمام انصار اچانک حملے کے کمیابی پر ہے لیکن پاکستان نہ صرف بھارتی عظیم سے باخبر ہے بلکہ پوری طرح جوابی کاروائی کے لیے بھی تیار ہے پاک فوج نے جوابی کاروائی کا وقت کم سے کم رکھنے کے لیے ایڈوانس دستوں کو اہمہ وقت تیاری کی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے یوں بھارتی جنگی نظریہ اچانک حملہ کر کے دشمن کو حران کر دینے کے وہ صرف سیفتہ میں محروم ہو چکا ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ پاکستان نے موقع صرف فاصلت اکمار کرنے والے ایٹمی مزائل نصر کا کامیاب تجربہ بھی کر رکھا ہے یہ مزائل بھارت کی جانب سے ایسی ہی کسی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے بنایا گیا ہے بھارتی جنگی نظریہ میں فرض کر لیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کو اس طرح نشانہ بنائے گا کہ پاکستان کو جواب میں ایٹمی اتھیار استعمال کرنے کا جواز نہ مل سکے یہاں ایک اہم نقطہ ہے جیسے دوہزار سولہ میں ایل او سی پر ایک کاروائی کو کرنے کا انڈین آرمی نے کہا تھا کہ ہم نے کاروائی کی ہے وہ بھی ایک اول سٹار ڈاکٹرائن کا ہی ایک عمل تھا تاکہ پاکستان پر کسی طرح حملہ کیا جا سکے لیکن وہ بھی پاک فوج نے اس وقت بلکل اس کو ناکارہ بنا دیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمین ریویتی ہتھیاروں کے اور جو تسات ادادات ہیں پاکستان ان میں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ پاکستان میں بہترین مزائل ٹیکنالوجی اور بہترین ایٹم بم ہے ایسے لیے انڈیا پاکستان سے ڈریکٹ جنگ نہیں چاہتا بلکہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے ذریعے تہشدگردی کا بہانہ بنا کر کسی اور طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا جائے اور اس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے ایسے آج کل اس نے رٹ لگائی ہوئے پاکستان دہشدگردوں کی اماجگاہ ہے جو کہ بالکل غلط ہے بلکہ انڈیا اماجگاہ ہے دہشدگردوں کی اور اس وقت انڈیا میں تقریباً چو سٹھ دہشدگرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جال انڈیا کے چو سٹھ ٹکڑے ہونے والے ہیں دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جائے اسلام علیہ ویڈیو